یہ دوستو یہی تسلسل اور ایک ایسے شاعر سے ملاقات کی جائے جو ہمارے ذلے کا تو ضرور ہے لیکن دوستو جس نے اتنا اعتماد اور اتنا حوصلہ پیدا کیا ہے جب وہ بڑے سے بڑے مجمع مائیک پر آتا ہے تو گھٹا بن کر بادلوں کی طرح پرسنے لگتا ہے اور پوری محفل پر جو ہے دوستو موسمِ بہار کی طرح چھا جاتا ہے ایک ایسا شاعر جو نامتیا شاعری کے ذریعے عشق رسول کے جذبات عشق رسول کے جذبوں اور محبت کے شولوں کو ہوا دینے کا ہنر رکھتا ہے وہ نام ہے جناب مجاہد الاسلام کا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجاہد ایک نیا انداز لے کر آؤ بسمِ ناز میں ساری محفل جھوم اٹھے بس تری آواز میں مجاہد میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ہناز کے ساتھ تم بھی میری آواز ملا دو اپنی آواز کے ساتھ جناب مجاہد الاسلام مائیک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ میرے بھائی میں سیدھے سیدھے صدر صاحب سے اجازت اور یہاں سے چار مصرے سے اپنی شریف سفر کا آغاز کرتا ہوں میں بہت شکر و گزار ہوں کنوینر مشاہرہ علی جناب ابو حنیفہ صاحب کا اور انور انساری صاحب کا پوری کمیٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اب یہاں سے نات پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں اکمل عدید صاحب مطور خاص ملازہ کریں بھائی ایک مرتبہ دھیرے سے بول دے سبحان اللہ بہت شکریہ کہ اللہ رے اللہ کے اس یار کا چہرہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی بابا بابا تھوڑی سی آباد اور کھل دو چچا پیش کرتا ہوں میں لہذا کریں کہ اللہ رے اللہ کے اس یار کا چہرہ اللہ رے اللہ کے اس یار کا چہرہ اس یار کا چہرہ کہ اللہ رے اللہ کے اس یار کا چہرہ قرآن کہے وہاں زہسر کا نارے سبحان اللہ تکبیل پڑے مجھا ہی زندہ بات بس یہی محول ہونا چاہیے کیونکہ ابھی مرے پڑے بھائی آسد آدمی صاحب کو شمشیر جہانا گنجی صاحب کو شمشل حدا صاحب کو بھی سماعت کرنا ہے جی پیش کرتا ہوں میں لے ذکرہ کہ اللہ رے اللہ کے اس یار کا چہرہ اس یار کا چہرہ اللہ رے اللہ رے اللہ کے اس یار کا چہرہ قرآن نے کہے وہ ذوہ سرکار کا چہرہ اور اولا شیئر اہلِ اسٹیج کے حوالے پیش کرتا ہوں علی شرمین صحبی تشریف فرما ہے ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں بولا جا کریں کہ اللہ رے اللہ کے اس یار کا چہرہ کہ دیکھے جو صحابی تو مچل کر یہی بولے پیش کرتا ہوں عقمال بھائی بولا جا کریں کہ دیکھے جو صحابی تو مچل کر یہی بولے کہ دیکھے جو صحابی تو مچل کر یہی بولے کہ ہے چاند سے بہتر میرے سرکار اے ہی با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہے چاند بہت شکریہ دیکھئے میرا دوست ہے مو سے تشریف لائے ماشاءاللہ پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور محمد آباد سے میرے دوست زہر الدین بھائی بھی تشریف فرما ہے تاریخ نصیبہ صحابہ ان کو بھی شریک کرتا ہوں پڑھیں بھائی مجاہ بیش کرتا ہوں ملاجہ کریں کہ دیکھے جو صحابی تو مچل کر یہی بولے مچل کر یہی بولے کہ دیکھے جو دیکھے جو صحابی تو مچل کر یہی بولے ہے جاند سے بہتر میرے سرکار کا چہرہ اللہ ہرے اللہ ہے کہ اس یار کا چہرہ اس یار کا چہرہ کہ اللہ ہرے اللہ ہے کہ اس یار کا چہرہ اس یار کا چہرہ کہ اللہ ہرے اللہ ہرے اللہ ہے کہ اس یار کا چہرہ قرآن کہیں وزہ سرکار کا چہرہ سرکار کا چہرہ بہت شکریہ آئیے حضریں ایک نادے پاک کا مطلعہ اور پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاجہ کریں اکمل عدیب صاحب ملاجہ کریں پڑھ دیتے مجاہد کی مجاہد ہوگے میرے اکمل ہوں گے تیرے بڑھیں بڑھیں انشاء اللہ ضرور اکمل بھائی آپ کی فرمائی ضرور بری کروں گا سوچتا ہوں کہ کچھ کلام پڑھ دوں پھر اس کے بعد آپ کی فرمائی پیش کرتا ہوں ابھی حج مہینہ چل رہا ہے ایک نادے پاک کا مطلعہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاجہ کریں سنیے گا مہترم اہلِ اسٹیج کی دعائیں کہ سنتے ہیں نیرانی ہے کہ سنتے ہیں نیرانی ہے ہر بات مدینے کی کہ سنتے ہیں نیرانی ہے سنتے ہیں نیرانی ہے ہر بات مدینے کی ہر بات مدینے کی کہ سنتے ہیں نیرانی ہے سنتے ہیں نیرانی ہے ہر بات مدینے کی ہر بات مدینے کی کہ مولا تو عطا کر دے مولا تو عطا کر دے ایک رات مدینے کی مولا تو عطا کر دے ایک رات مدینے کی اور ابھی شیر پیش کرتا ہوں انہی محبت سے ملازع کریں کہ موقع جو ملے تم کو موقع جو ملے تم کو بہت شکریہ میرے بھائی تحضیب نور صاحب یہاں تشریف فرما ہے ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں ملازع کریں کہ موقع جو ملے تم کو تو جی بھر کے نہاں لینا جی بھر کے نہاں لینا کہ موقع جو ملے تم کو موقع جو ملے تم کو تو جی بھر کے نہاں لینا ارے قسمت سے ہی ملتی ہے قسمت سے ہی ملتی ہے برسات مدینے کی مولا تو عطا کر دے ایک رات مدینے کی آئیے حضرین ایک نات پاک کا مطلب اس کے بعد اکمل بھائی کی فرمائیشی بار بار بھائی سبحان اللہ پیش کروں کا انشاء اللہ تھوڑی سیس میں ایک آواز بڑھاؤ میرے بھائی بس پیش کرتا ہوں بطور خاص بہت زیادہ ہوگی میرے بھائی پیش کرتا ہوں ایک مطلع چند شیل اس کے بعد وہ کلام آپ کی سماتوں کے حوالے پیش کروں گا اس کے بعد زہمن تمام کیونکہ وقت کم ہے اور بڑے بھائیوں کو پڑھنا ہے پیش کرتا ہوں علی چیرمن صاحب جتنے سب کو شریک کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں احمد بھائی احمد بھائی کہ ہو گئی تو بالرونق کہ ہو گئی تو بالرونق عشق کے دربار کی کہ ہو گئی تو بالرونق عشق کے دربار کی کہ ہو گئی تو بالرونق عشق کے دربار کی کہ سارے عالم میں خوشی ہے آمد سرکار کی کہ سارے عالم میں خوشی ہے آمد سرکار کی کہ پر پچھاتے ہیں مالائک شوق سے آ کر یہاں پر پر پچھاتے ہیں مالائک شوق سے آ کر یہاں ارباد ہوتی ہے یہاں پر سید سید ابرار کی کہ ہو گئی تو بالرونق عشق کے دربار کی سارے عالم میں خوشی ہے آمد سرکار کی اکمل بھائی اب وہ کلام پیش کرتا ہوں جس کی فرمائش ہے عرقیدی کمیٹی کی بھی اور خاص طور سے اکمل بھائی آپ کی بس آپ کا ساتھ آپ کی توجہ پیش کرتا ہوں ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ پڑھیں بھائی مجھا بہت شکریہ بس تھوڑا نہ ساتھ چاہیے اکمل بھائی آپ کا پیش کرتا ہوں ملعظہ کریں ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ پڑھیں بھائی مجھا جی پیش کرتا ہوں اہلِ اسٹیج کے حوالے ملعظہ کریں کہ تحید ہوگی میری آہا کیا بات ہے سبحان اللہ کہ تحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری پر امت ہوگی تیری تحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری پر امت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا جبریل ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا یہ عیسیٰ ہوگا میرا یہ بلبل ہوگا میرا تیرا نہ ہوگا تیرا یہ کوئل ہوگی میرے اور کوکو تیرے جو بول ہوں گے میرے وہ بول ہوں گے تیرے جو بول ہوں گے میرے وہ بول ہوں گے تیرے جو کلمہ ہوگا میرا وہ کلمہ ہوگا تیرا جو عاشق ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا جو منکر ہوگا میرا وہ منکر ہوگا تیرا فلکت ہوگا میرا قدم ہوگا تیرا زمین ہوگی میرے قدم ہوگا تیرا زمین ہوگی میرے قدم ہوگا تیرا یہ عرش ہوگا میرا میراج ہوگی تیرے براک ہوگا میرا سواری ہوگی تیرے یہ چاند ہوگا میرا اشارہ ہوگا تیرا ستارے ہوگے میرے چمک ہوگی تیرے یہ پھول ہوں گے میرے مہک ہوگی تیرے یہ مکہ ہوگا میرا یا آنا ہوگا تیرا مدینہ ہوگا میرا واجہ نہ ہوگا تیرا عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا یہ آمنہ ہوگی میری وہ امہ ہوگی تیرے حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیرے حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیرے حسن ہوگا میرا نوازہ ہوگا تیرا حسن ہوگا میرا نوازہ ہوگا تیرا عثمان ہوگا میرا سخاوت ہوگی تیری عمر ہوگا میرا عدالت ہوگی تیرے یہ علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا ستیق ہوگا میرا صداقت ہوگی تیری عمر ہوگا میرا عدالت ہوگی تیرے کہ اے میرے محبوب پیغمبر قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے بہت شکریہ مصطفیٰ صلی اللہ آجائیے پھر اس کے بعد اپنی جگہ پڑھ دیجئے ایک لوگوں کی خواہش ہے ہمارے انوار صاحب کی علی چیئرمین صاحب کی بار بار اشارہ کر رہے مصطفیٰ صلی اللہ پڑھ دے بھئی مجھائی پیش کرتا ہوں بہت شکریہ ذرا بیدار ہو جائیں میرے بھائی ابھی میرے بڑے بھائی اسد آدمی صاحب کو شمشیر جہانا گنجی صاحب کو شمشیر حدا صاحب کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے ذرا سا محول بنا دے ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ پیش کرتا ہوں علی صاحب ناد پاپ کا مطلب ملاحظہ کریں جی کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہتے سبحان اللہ بہت شکریہ کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ اب جب آئے کہ اب جب آئے تو یہ غیب سے آتی تھی صدا کیا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہت شکریہ کہ مرحبا صلی اللہ اب جتنا ملے گا سب مجھے لوٹانا مجھا آئے اس لئے کہ میں نے پڑھا بہت شکریہ سبحان اللہ لیکن میں ایماندار ہوں لوٹا دوں گا ماشاءاللہ دیکھئے علی چیرمین صاحب کا حکم ہو ہے کہ دوبارہ مطلع پڑھئے پیش کرتا ہوں سب کو شریف کرتا ہوں علماء اکرام کو پیش کرتا ہوں ملعظہ کریں سنیے گا مطرم کہ مرحبا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ اب جب آئے تو یہ خیب سے آتی تھی صدا کیا مرحبا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ پہلا بند اہلِ اسٹیس کے حوالے پیش کرتا ہوں مطرم بلائزہ کریں کہ ہر طرف شور ہوا رب کے پیمبر آئے ہر طرف شور ہوا رب کے پیمبر آئے ہے جو ہم سب کے شفی آج وہ سرور آئے ہے جو ہم سب کے شفی آج وہ سرور آئے کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ ہر طرف شور ہوا رب کے پیمبر آئے ہے جو ہم سب کے شفی آج وہ سرور آئے کہ سارے عالم کے لیے بن کے وہ رہ بر آئے ہے جو محبوب خدا شافع محشر آئے ہے جو محبوب خدا شافع محشر آئے کہ اب کو دیکھ کہ یہ چاند سیتاروں نے کہا کیا کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہت شکریہ اور جبھی بند پیش کرتا ہوں اہلے اسٹیج کے حوالے مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چرمین صاحب کہ یہ قتل کا کر کے ارادہ �و چلے تھے گھر سے سنیے گا مطرم ملاجہ کریں قتل کا کر کے ایراد کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہت شکریہ تحظیم بھائی کہ قتل کا کر کے ایراد وہ چلے تھے گھر سے کہ رہے تھے یہ بڑی شان بڑھے تیور سے کہ جسم کر دیں گے جدا آج نبی کا سر سے کہ جب لڑی جب لڑی ان کی نظر چہرہ پیغمبر سے جب لڑی ان کی نظر چہرہ پیغمبر سے کہ دیکھ کر چہرہ تک کر چہرہ انور کو عمر نے یہ کہا کیا مرحبا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ کیا بات ہے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ بھائی آتے رہے بہت شکریہ دیکھیں مجھا یہ ہے مضبوطی ماشاءاللہ کہ مرحبا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ مرحبا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ کہ قتل کا کر کے ارادہ وہ چلے تھے گھر سے کہ رہے تھے یہ بڑی شان بڑھے تیور سے کہ جسم کر دیں گے جدا آج نبی کا سر سے جب لڑی ان کی نظر چہرہ پیغمبر سے جب لڑی ان کی نظر چہرہ پیغمبر سے کہ دیکھیں کر چہرہ دیکھیں کر چہرہ انوبر تو عمر نے یہ کہا مرحبا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ مرحبا سلی اللہ سلی اللہ آخری بند اسنات پاک کا پیش کرتا ہوں علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے اہلِ اسٹیج کے حوالے پیش کرتا ہوں اکمال عجیب صاحب ابو حنیبہ انساری صاحب میرے بڑے بھائی بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں ماشا شاہ پیش کرتا ہوں حنیبہ بھائی ملازہ کریں حضرت کہ بوجہل نے یہ کہا کام میرا سلجھا دے چرمن صاحب کہ بوجہل نے یہ کہا کام میرا سلجھا دے شان والے ہیں اگر شان ہمیں دکھلا دے شان والے ہیں اگر شان ہمیں دکھلا دے اے نبی مجھ پہ یہی ایک کرم فرما دے اے نبی مجھ پہ یہی ایک کرم فرما دے میری موٹھی میں کیا چیز ہمیں بتلا دے کہ بوجہل نے یہ کہا کام میرا سلجھا دے شان والے ہیں اگر شان ہمیں دکھلا دے اے نبی مجھ پہ یہی ایک کرم فرما دے میری موٹھی میں ہے کیا چیز ہمیں بتلا دے میری موٹھی میں ہے کیا چیز ہمیں بتلا دے کہ جھپ کر کلم شہدین کا کنکر نے پڑا کیا مرحبا صلی اللہ سبھان اللہ کیا کہنا بھئی مجھائی زندہ واضح بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے اہلِ اسٹیس کا حکم ہے کی دوبارہ پیش کرتا ہوں راشد بھائی سب کو شریف کرتا ہوں بہت شکریہ پیش کرتا ہوں ذرا بول دے محبت سے سبھان اللہ بہت شکریہ کہ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ بوجہل نے یہ کہا کام میرا سلجھا دے شان والے ہیں اگر شان ہمیں دکھلا دے کہ اے نبی مجھ پہ یہی ایک کرم فرما دے میری موٹی میں کیا چیز ہمیں بتلا دے میری موٹی میں کیا چیز ہمیں بتلا دے کہ جھپ کر کلمہ دینی کا کنکر نے پڑھا مرحبا صلی اللہ سلے اللہ مرحبا سلے اللہ سلے اللہ مرحبا سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ کہ اب جب آئے اب جب آئے تو یہ غیب سے آتی تھی صدا کیا مرحبا مرحبا سلے اللہ سلے اللہ مرحبا سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ جاتے جاتے چار مصرے اس کے بعد زہمن تمام کیونکہ ابو حنیفہ صاحب بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں ان کا حکم اور یہ میرا شیر پیش کرتا ہوں اکمل بھائی ملازہ کریں مطرم مطرم کہ موجزہ میرے نبی کا ہو گیا ارے آپ نے ہاں آپ نے قطرے کو دھریا کہہ دیا تو ہو گیا کیا بات ہے بات آپ نے قطرے کو دھریا کہہ دیا تو ہو گیا بابو آزمی میڈیا پیش کرتا ہوں حاشن خوبا گنجی صاحب ہیں نوے صاحب ہیں ساجد حیاء صاحب ہیں سب کو شریک کرتا ہوں پیش کرتا ہوں زہر الدین بھائی تاریخ نصیبہ صاحب ملازہ کریں کہ موجزہ میرے نبی کہہ دیا تو ہو گیا پیش کرتا ہوں مطرم ملازہ کریں کہ مصطفیٰ سے اکمل بھائی کہ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھئے مصطفیٰ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھئے کہ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھئے کیے ارے خانہ خانہ کعبات قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا خانہ کعبات قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میری نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا بہت شکریہ اسلام علیکم